نسیم زہرائیٹ 8 چیزیں کلائریفائی کی کی تو تھی پریس کانفرنس انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی جو کل پاکستان نے آپریشن کیا جس میں بازیابی ہوئی ایک خاندان کی ایک کنیڈین خاندان کی کہ کتنی تعریف ہوئی اور کچھ انہوں نے تفصیلات بتائیں اہم تفصیلات تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو انفرمیشن تھی انٹیلیجنس انفرمیشن کہ یہ جو خاندان تھا اس کو طالبان پکڑ کے ان کو پاکستان میں جب لائے اس وقت امریکن جو سفیر تھے وہ پہنچے جی ایچ کی انہوں نے وہاں بتایا کہ جی یہ قصہ ہوا ہے اور آپ اس پہ اب اپنا کوئی ایکشن کریں تاکہ بازیابی ہو پائے اور بازیابی ہوئی کامیابی ہوئی اور یہ امپورٹن بات ہی اس کو سرا آ گیا لیکن پریس کانفرنس اس پہ ہوئی لیکن جو سوالات تھے ناظرین جو ایکسپیکٹڈ تھے سوالات ہوئے اس پر ہوئے کہ کل احسن اقبال صاحب جو منسٹر فور انٹیرر ہیں اور ساتھ پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کے بھی منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی معیشت پہ اور وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی سٹیٹمنٹ یہ تھی باتیں کہ ایک بات جس پہ احسن اقبال صاحب برہم ہوئے کچھ انہوں نے کہا کہ یہ کہا انہوں نے کہ جو گلاس ان کو آدھا فل نظر نہیں آیا آدھا خالی نظر آئے انہوں نے کہا معیشت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے تو اس پر ہوئی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کلیرلی کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ جس سے یہ میں نے امپریشن دیا ہو کہ پاکستان کی معیشت غیر مستحکم ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ان کے الفاظ تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہی بات کی جو کہ تمام سب لوگ بات کرتے ہیں اور میں کوئی یہ بھی کہا گیا ایسن اقبال صاحب کی طرف سے کہ جو دشمن کوئی ہو پاکستان کا وہ ایسی بات کرے تو یہ آج انہوں نے کلیریفیکیشن دی یہ بڑے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی چلے گی جمہوریت صحیح استقام پیدا ہوگا اسی سے ترقی ہوگی اور انہوں نے یہ بھی کہا اور ناظرین ہماری جو اپنی بات ہوتی ہے اسکری ذراعہ سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مختلف دیکھتے ہیں ہمارے اپنے کالیگز وغیرہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل یہ لگے آرٹیکل وہ لگے نیشنل گورمنٹ بن جائے امرجنسی ڈیکلیر ہو جائے اور کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ریٹائیڈ جنرل کچھ نے ایسی بھی بات کی کہ جی اب اپنا ذمہ داری پوری کریں تو اس سے پھر قیاسر آئیاں بڑھتی ہیں اور پھر اس میں جب ملا لیں ایسی بات کے جیسے ایسن اقبال صاحب نے کچھ کہی اور آج ان کا جواب آیا اب بھی پروگرام میں آنے سے ناظرین دو منٹ پہلے ہماری ایسن اقبال صاحب سے بات ہوئی واشنگٹن میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کروں جس سے کہ برہمی پیدا ہو ناراضگی انہوں نے کہا کسی کی طرف میرا میں اٹیک نہیں کر رہا تھا میں تو بڑی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں معیشتوں کا مقابلہ ہے تو ادھر سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ کوئی برا امپریشن پڑے جو کہ کوئی لوگ ہمارے خلاف استعمال کر لیں انہوں نے یہ کہا کہ جو فورمز ہیں فورمز پر بات ہو تو اچھا ہے لیکن بہرحال یہ بھی کلیر ناظرین کے پہلے بھی باتیں ہوتے رہی ہیں عامی چیرز نے پہلی دفعہ نہیں سیکیورٹی پہ اس پہ بات کی ایکانومی پہ تو بہت سی باتیں ناظرین اور آخری چیز سے پہلے ہم پینلیس کے پاس جائیں جو ہمارے پرائیمنس صاحب ہیں انہوں نے کل تقریب میں جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے بڑی کلیرلی کہا کہ ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی جمہوری گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے تو ظاہر ہے جب یہ پرائیمنس صاحب کہیں گے ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو پھر سوال لوگ اٹھائیں گے کہ کیا ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کی کوئی بات ہو رہی ہے اس کا بھی جواب دے دیا ویسے آج انہوں نے منسٹر صاحب نے سوری ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کی جو فائیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور آخری جو چیز ناظرین آج بھی ہم نے دیکھا پرائیمنس صاحب نے بڑی کلی لکا کہ جمہوریت ہی میں بات بنتی ہے جمہوریت ہی سے ترقی ہوتی ہے عامریت میں ترقی نہیں ہوتی تو پرائیمنس صاحب نے دو دن میں دو باتیں کی جو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جمہوریت کے حوالے سے ان کو کہنا پڑا کہ بڑی اہم ہے جمہوریت کیوں کہنا پڑا اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ناظرین یہ ایک بیسیکلی سیاک و سباک ہے جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں جنرل امجید چھویب صاحب دیفنس اینلیس ہیں پولیٹکس پر بھی ان کی نظر ہے اور فوج کی نظر تو رہتی ہے پولیٹکس پر ناظرین عارف حمید بھٹی صاحب ہیں اینکر پرسن اے آر وائے اور تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے پروگرام میں آتے ہیں بڑی مہربانی ان کی بہت شکریہ بھٹی صاحب پروگرام میں آنے کا اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے رانہ محمد افضل خان صاحب نے پی ایم ایل این سے تعلق ہے ایم ای نے ہے اور فائننس کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں پارلیمنٹ میں ویلکم ٹو دے پروگرام رانہ صاحب تین کیو جی رانہ صاحب یہ بتائیے گا آج آپ نے پریس کانفرنس کی بہت کم کرتے ہیں پریس کانفرنس آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا آرمی چیف کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی محیشت پہ آپ نے سن لیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ احسن اقبال صاحب نے کیا فرمایا تو آپ کیا کہیں گے جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی پریس کانفرنس میں کچھ گھنٹے پہلے دیو سٹینڈ بائیٹ یا آپ کو لگتا آپ کو ریویو کرنی چاہیے دیکھیں زہرہ صاحبہ میں نے آج پریس کانفرنس تو نہیں کی لیکن ایک ٹی وی چینل نے میرا انٹرویو لیا اور اس کے اوپر میں نے یہ بات کی اور میں اس پہ قائم ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل نیریٹیو ہے وہ اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس میں جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے اور بہت سارے علاقوں میں فوج کا عمل دخل بہت زیادہ ہے تو یہ ایک ہمارے دشمنوں کا نیریٹیو ہے اور ہماری جمہوریت کو دنیا بھر میں اس کے اوپر ایک اپولوجیٹک رویے سے جانا پڑتا ہے یہ جو چیمبر کے ساتھ ایف سی سی پی آئی کے ساتھ مل کے جو ایک سیمینار ہوا اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ اس نیریٹیو کو مزید سٹرانگ کرتی ہیں پاکستان میں معیشت کے اوپر بھی رانے صاحب میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں اگر اجازت دیں تو میں یہ بات کلیر کر دوں کیونکہ آپ نے آج آپ آبیچ شیر علی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہاں تو ایک پریس کانفرنس یعنی آپ نے کسی چینل پر جا کے بات نہیں کیا آپ نے وہاں سٹیٹمنٹ دیا یہ جی 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 وہ ایک پاکستان ہاؤزری مینیفیکشن کی بیلڈنگ کا افتتا تھا اور وہاں پہ ٹی وی باتے تھے وہ ٹھیک ہے وہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی لیکن وہاں بات ہوئی تو میں وہی بات اب بھی کر رہا ہوں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مناسب فورم ہوتا ہے ہر ادارے کے لیے ایک مناسب فورم ہوتا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہم چیزیں ہمیں فرنکلی ڈسکس کرنی چاہیے دیکھیں ہم سب ملکے ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں اور جو آج گورنمنٹ کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر اور شعبوں میں ہماری آپوزیشن پارٹیج تنقید کرتی ہیں جب اسی قسم کی تنقید ہمارا ایک ادارہ بھی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیریٹیو بیلڈنگ جو ہمارے خلاف ہوتی ہے وہ نیریٹیو بیلڈنگ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے آپ نے یہ کہا میں بھی آؤں گی پینلس کے پاس لیکن میں یہ کلیر کرنا چاہتی ہوں جو ہوئی میٹنگ کراچی میں جو سیمینار ہوا اس میں ایف پی سی سی آئی جو تھی فیڈریشن وہ اور آئی ایس پیار نے ملکے کی اور یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا یہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو آرمی چیف رہے ہیں پہلے چاہے کیانی صاحب تھے چاہے ابھی راہیل شریف صاحب تھے وہ بھی بات کرتے تھے معیشت پر اور جو تیسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد آرمی چیف کی پرائیم منسٹر صاحب سے معیشت پر بات ہوئی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آخری جو ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ وہاں آکے جو فائننس سیکٹری ہیں انہوں نے شاید ڈیرھ گھنٹے دو گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن بھی دی تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو آرمی چیف کو اس پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے حالانکہ اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا فائننس ایکانومی این نیشنل سیکیورٹی تو یہ بات کچھ عجب لگتی ہے نیشنل سیکیورٹی پہ تو سب لوگ بات کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے تو یہ کیوں کہ فوج کیا آپ کہہ رہے ہیں جنرل کو نہیں کرنی چاہیے تیکھیں ٹاپک آپ جو بھی رکھ لیں یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور اگر آپ کے فائننس سیکیورٹی نے پوری بریفنگ دی اور دنیا کے اندر ہماری ایکانومی کا ایک ریورسل ہے ہماری ٹیکس کریکشن بڑی ہے ہمارے ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑی ہے وقتی طور پر ہماری ایکسپورٹس گری ہیں ہمارا سی پیک کی وجہ سے ہمارا امپورٹ جو بل ہے آپ کی اوبجیکشن کی ہے سر اوبجیکشن کی ہے کہ آرمی چیف نے بات کی اوبجیکشن یہ ہے اوبجیکشن یہ ہے کہ اگر میں فوج کے بارے میں بطور سیاستدان کوئی بیان دینا چاہوں اور بیان دینا شروع کر دوں تو میں آوٹ آف ڈومین ہوں گا اور یہ جو معاملہ ہے اگر کرنی ہے بات تو اس کو آپ اس طرح سے کریں جہاں آپ اس کا حل تلاش کیا جائے اور پبلیس آئیز نہ ہو یہ ایک گورنمنٹ کے ایس کیا جو تاثر دیا گیا آج جو پر آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کانفرنس کی اس کے اندر بڑے چھپتے ہوئے سوال میڈیا لوگوں نے کیے اور وہ ظاہر ہے اس چیز سے ایجیٹیٹڈ تھے کہ یہ پبلک ڈومین میں بات کیوں کی گئی اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب یہ بات آپ وہاں کر چکے تھے تو پھر دوسری مرتبہ کرنے کی ضرورت کیوں بیش آئی تو یہ چیزیں ہیں نہیں ویسے نہیں ماظر کے ساتھ جی 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 رانہ صاحب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی میں چاہوں گی کہ میں جاؤں ذرا ان کے پاس عارف عمید بھٹی صاحب کے پاس یعنی کہ ایک سیمینار ہے جس میں بلایا ہے آرمی چیف کو اچھا اور اس پہ یہ بھی نہیں کہ کوئی اگر جی کوئی اس پہ بہت شکائی تھی تو کہیں سے کنوے کچھ ہوا ہوتا کچھ بھی کنوے نہیں ہوا اور آج احسن اقبال صاحب نے بڑی کلیرلی کہہ دیا کہ جی میرا تو یہ مطلب نہیں تھا میں تو نہیں چاہ رہا تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوال اٹھائے گئے تو سوالوں کا جواب دیا گیا جی عارف عمید بھٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا کہ جی کہ یہ جو ہے چیبر والوں کو نہیں بولنا چاہیے جمہوریت دی پرائیم منسٹر آپ کہے کس کو رہے ہیں میری نظر میں تو پرائیم منسٹر بھٹی صاحب بھٹی صاحب سر میں نے نہیں کہا یہ آپ کو ذرا غلط فہمی ہوئی ہے میں نے یہ بالکل نہیں کہا میں نے کہا کہ پرائیم منسٹر کی میٹنگ ہوئی آرمی چیف سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے جس پہ معیشت پر بات ہوئی کہنے کا مقصد تھا کہ نہیں 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 میری سمیشن یہ آپ تو کہہ رہیے نا پرائیم منسٹر شاہد اکان باسی جس کو کالمن اسمبلی نے کیا سپریم کورسن ناہل ہونے میں بنواز شریف لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میرا وزیرہ میں آج بھی نواز شریف ہے وہ تو آپ کا جو مجودہ وزیرہ آزم ہے کاغذوں میں کاغذوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہزے پرائیم منسٹر ایکٹ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میرا ناہل پرائیم منسٹر میرا آج بھی پرائیم منسٹر ہے میں پرائیم منسٹر ہوں جاتا جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ جس کو لوگ منتحب کرے اس کے بعد وہ اسمبلی میں جائے اسمبلی میں جو ان کو منتحب کرے وہ اپنے آپ کو وزیرہ آزم ہی نہ سمجھے انہوں نے تو اپنے آپ کو چائنیا کا ڈمی وزیرہ آزم ظاہر کر دیا ہے اب میری گزارشتہ یہ کہتے ہیں آرلی چیف کو بات معاشیت پر نہیں کرنی چاہیے نہیں میٹنگ میٹنگ کرنا میٹنگ تو فارمیلٹی چھوڑے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے بابیں بتگتے رہتے ہیں ان کو چھوڑے میں آرمی چیف کیوں نہ کرے آپ کیا فوج پاکستان کی نہیں ہے کیا جو ایک آرمی چیف ہے اس کی فیملی سیولین نہیں ہے اس کے بہن بھائی بچے چاچے مامے پہتائے سیولین نہیں ہے اگر پاکستان ڈوبتا ہے خدا نہ حاستہ معاشی طور پر کوئی بدحالی ہوتی ہے کوئی بھی ہوتا ہے اس میں سیاستدار کا بھی نقصان ہے آرمی کا بھی نقصان ہے جنرلسٹ کا بھی نقصان ہے پوری بیس کروڑا واب مل کے قوم کلاتی ہے حالی سیاستدار قوم نہیں ہے حالی جنرلسٹ قوم نہیں ہے حالی پولیس قوم نہیں ہے ایف بی آر قوم نہیں ہے ہم سب مل کر ایک قوم ہے یہ کس طرح ہو سکتا کہ آپ کے سیاستدار نزانہ خود کھڑے ہو کے کل تلال چودری کہنے تھے کہ نواز شریف گئے تو معاشید نیچے درم سے گر گئی قانون ہے اور ڈی جی ایس پی آر کو تھوڑی سی خاص کر احسن اقبال کو بیسیکلی وہ گئے ہیں اپنے پوتے کے ان کے گھر پوتا پیدا ہوا جو زلی کونسل ہے نا روال ان کے چیئرمن اس کو ساتھ لے کر سنکاری دورہ اور انہیں ویسے بنا لیا ہے بچت مجھد ہو جائے گی ان کی اپنی ایسا ذاتی پیسے تو انہیں نہ خرچ ہونے چاہیے انہیں ہم پوتے کی مبارک بھی دیتے ہیں جس کو وہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں نہیں نہیں وہ میڈلیسٹ انسٹیٹوٹ میں لیکچر دینے گا تو جا کر میڈم ان کا پوتا بھی ہوا ہے آپ چیک کر رہا لیجئے اس کو بھی اپنے پیلی کو لے کے گئے ہیں کسی غریب آدمی کی بھی سن لیتے ہیں نہیں سر آپ بڑے میر ہیں لیکن بہرحال مالے مفتدلے بے رہے میں ایسے کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں اس سے پہلے کراچی میں سیکڑوں دفعہ تاجر آرمی سے ملے کورکمانڈر سے ملے اور انہوں نے کہا جی ادھر امن نہیں ہے وہ بھی سب غیر قانونی تھا تاجر وہ بھی جمہوریت کا دشمن تھے لا تعداد ملاقاتے ہوئی ہیں ایک نہیں ہوئی دیکھیں پہلے تو نصیب ہمیں سمجھ رہا ہے یہ فوج ہماری ہے ہم ان کے ہیں پاکستان کی فوج ہے انڈیا کیلئی سیاستان بھی ہمارے ہیں لیکن سیاستانوں کو چاہیے کہ وہ کسی پر تنقید کرنے کی بجائے اداروں کے سربراہ انڈیپینڈن لگائیں آنیس لگائیں وہ یہ فوکس نہ کرے کہ کالے دھن کو سفید کیسے کرنا ہے وہ یہ نہ کرے کہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ باہر کیسے لے جانا ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے جب سے آئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں غریب آدم ٹوٹھ پیس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے ماچس پہ بھی دے رہا ہے کوئی سردہ گھی خریدتا ہے اس پہ بھی دے رہا ہے ملک میں بھی دے رہا ہے مرچوں میں بھی دے رہا ہے لیکن کیا یہ خربو پتی ان کے دیکھیں ٹیکس سال جی میں تھوڑا سب جاتی جنرل صاحب پاس جی آپ کا پوائنٹ آپ نے آپ نے بنایا اپنا پوائنٹ کے بھئی یہ بڑا اہم ہے فوج پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی ناظرین آج ڈی جی آئی ایس پی آنے بھی یہ کہا کہ جو میں بحصیت ایک پاکستانی کے آئی سٹینڈ بائی مائی ورڈ اور خرشید شاہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر انہوں نے بڑی کلیرلی یہ کہا کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ معیشت پر بات کرے تو فوج کیوں نہ کرے جنرل صاحب ظاہر ہے ہم بات جب کرتے ہیں پاکستان کی ایک تاریخ ہے اس کے پیرائے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے حدود میں رہ کے کام کرے تو ایک تو وہ سپیرٹ ہے لیکن آج اس کی کلیریفیکیشن بھی آگئی کل بھی آگئی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آئی ایس پی آر نے ایف پی سی سی کے ساتھ کیا ایک سیمینار یہ پہلی مرتبہ ہوا یو بین پارٹ اور دی آمی بہت دفع ہوتے رہے ہیں لیکن میں ایک چیز پہلے واضح کروں کہ یہ جو ایکانومی کے مسائل ہیں اس وقت یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے لیکن چپی بات نہیں ہے اس پر بڑی اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے ملک میں تمام ایکانومیسٹ ہمیں بان کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نون لی ہیں کرز آپ نے جو لے لیا وہ ڈسپرپورشنٹ ہے آپ کی انکم سے تو آپ کو مسائل آئیں گے اگلے سال ڈیپیمنٹ کا قصہ شروع ہوا ورلڈ بینک نے دو چیزیں پوائنٹ آٹ کی ہیں ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا انہوں نے پوائنٹ آٹ کی ہے اور دوسرے اگلے سال جو آپ کو چاہیے ہوں گے پیسے ڈیٹ سروسنگ کے لیے یہ کوئی یعنی اس کو یوں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اتنی خفیہ ٹاپ سیکرٹ چیز تھی اور کسی کے موہ سے نکل گئی تو قوم کا راز جو ہے وہ فاش ہو گئے یہ تو راز زبان زدہ عام ہے جس آدمی کو دو سو روپے کلو جا کے ٹیماتر خریزنا پڑے اس کو بھی پتا ہے کہ ایکانومی کا کیا حال ہے یہ عام آدمی کی زندگی میں جو تباہی بچی ہوئی ہے کیا اس کو پتا نہیں ہے وہ پوچھتا پھرتا ہے کہ کیا ہوا ٹیکس بڑھ گئے اچھا اب میں آتا ہوں سر جب ان کا پوائنٹ میں بتا دوں ان کا تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ جی آپ نے بات کی تو ایسن اکبال صاحب نے کہا کہ جی میں یہاں آیا میرے سے لوگوں نے سوال کی اور انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ایکانومی وہی گلاس ہاف فل ہاف ایمٹی والی بات ہے لیکن آپ کی طرف سے اس طرح کی بات ہو رہی ہے اب دیکھیں اب بات یہ ہے نیشنل سیکیورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی میں انٹرنل سیکیورٹی ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے ایکنومک سیکیورٹی ہے نیشنل ریسورس کی سیکیورٹی ایون کلائمٹ چینج آج نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے جب آپ نیشنل سیکیورٹی پر بات کریں گے تو آپ ایکانومی کو چھوڑ دیں تو کونسی سیکیورٹی پیچھے رہا جاتی ہے صرف وہ جو آپ نے گن اور ٹینک سے کہتی ہے سوویٹ یونین کو دیکھیں کدھر سے کلیپس ہوا ہے کنیکٹی ہے آپ کی سرمائیول جو ہے وہ دونوں چیزوں سے کنیکٹی ہے اور باہر سے اگر آپ کو تھریٹ آتی ہے تھریٹ کم نہیں ہوتی آپ کو ڈیفنس بجٹ بڑھنا پڑتا ہے تو آپ کو ایکانومی کو جمپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خرچے آپ کم کرنی سکتے ہیں ایکانومی اور اس کا تعلق اگر آپ اپنی سیکیورٹی کی بات کریں گے تو وہ انسیپریبل دو چیز ہیں لہذا وہاں بات ہوئی لیکن اس کو اس پیرائے میں نہیں دیکھا گیا جہاں چیف اب آمی سکاف نے وہاں بزنس کمیونٹی کو ایڈرس کر کے کہا کہ آپ نے حصہ ڈالنا ہے ٹیکس ڈالیں آپ ٹیکس نہیں دیتے آپ ٹیکس دیں ٹیکس کا بیس بڑھائیں اور ایکانومی میں انویسمنٹ آپ کریں تاکہ یہاں پہ آپ کے حدات پھر انہوں نے کہا کراچی جو ہے یہ ہماری ایکانومی کے انجن ہے بے شک اگر آپ کراچی سے جنریٹ نہیں کریں گے پیسہ تو ملک کے لیے مسئلہ ہوگا یعنی جو کنسٹرکٹیو باتیں کی جو ملک کے ان حضرات کی مدد کے لیے کی جو ایکانومی کے اوپر ابھی ماتم کرنے اور سوئی ہوئے ہیں ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کوئی سنسیرلی آپ کے لیے رستہ گھونڈ رہا ہے اور وہ ناظرین بریک ہم لیتے ہیں لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی ذکر کر دیں اس کا جب ڈی جی آئی ایس پی آل نے بات کیے تو اس میں کل ایک چینل میں جب ایک سینئر اینکر پرسن نے ان سے یہ پوچھا کہ جی اینکر پرسن نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ کیا فوج چلائے گی اس طرح کا کوئی آگے سسٹم جہاں کے اور سیاسی جماعتوں کو لے کے چلیں سنیے گا کہ پوچھا کیا اینکر پرسن نے فوج اس ایکانومی کے لیے سیاسی قوتوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو خود اپنے ساتھ ملا کے کوئی ایک نیشنل ایکشن پلان جیسے کہ دفاع کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے آیا تھا اس قسم کی کوئی چیز سوچ نہیں ہے جی ضرور سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اور سوچ ہو سکتی ہے اور پاکستان آرمی جو ہے وہ سٹیٹ کے ایک انسٹیوشن ہے ہم ہر چیز میں جو ہمارے رول کے مطابق تجاویز ہیں وہ حکومت کو پیش کرتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کلیرلی جو وہ اینکر پرسن ہے انہوں نے ان سے کہا ہے پوچھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جی آپ جیسے کوئی نیشنل ایکشن پلان سیکیورٹی وغیرہ کا آپ یہ کریں گے کہ آپ آپ فوج جمع کرے پولیٹیشنز کو اور ان سے کہا ہے ایکشن پلان لائے ہم تو کہیں گے ذاتی طور پر کہ یہ تو پھر اگر آپ کی جمہوریت میں کمیٹمنٹ ہے تو آپ فوج کو کس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ ایک راؤنڈ ٹیبل کریں گے اور آپ یہ کریں گے تو یہ سوال ہمیں کچھ میڈیا کو اپنے سے بھی اٹھانے پڑیں گے اور پھر جب بات سے جواب نکلتا ہے پھر جواب کا ایک شوشہ بنتا ہے تاریخ ہماری ہے بار بار ہم کہیں گے جانکہ امریت کا ایک بہت ایک ڈاک پہلو رائے لیکن ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے جب ہم بات چیت کریں جب ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں ڈیبیٹ میں تو کس طرف ہم لے کے چلیں گے تو ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کہہ کو اتنی پریشانی ابھی رانا صاحب نے بڑی اہم بات اہم کیا بڑی ایک بات کی انہوں نے کہ سخت بات کی کہ جی یہ دشمن کا نیرٹیو ہے انہوں نے کہا جو فوج نے بات کی جو وہاں کیوں سیمینار کروایا تو یہ دشمن کا نیرٹیو ہے کہ پاکستان اس حال میں ہرگز پاکستان اس حال میں نہیں ہے اچھی بات ہے پاکستان میں اور آرمی چیف نے کہا یہ اپنے سیمینار میں کہ پاکستان کا انفرسٹرکچر بہتری کی طرف گیا ہے لیکن خسارہ بھی ہوا ہے انہوں نے کہا ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کارنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تو دو پہلوں ہیں اس وقت ایکانومی کے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے آپ نے یا بین لگا دیں کوئی بین آپ نے لگایا کہ آرمی چیفن چیزوں پر بات نہیں کر سکتا اور انہوں نے کوئی اور یہ تو باتیں کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی ہوتی ہیں ہر جگہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور ایکانومی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اتنی پریشانی کی کیا بات ہے اور یہ رانہ صاحب تو فرما رہے ہیں جو فرما رہے ہیں احسن اقبال صاحب جنہوں نے کل بات کی آج انہوں نے کہا اس کو ختم کرے انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن رانہ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں ہم بریک کے بعد ان سے پھر پوچھیں گے شاید ہمیں سمجھ کچھ نہیں آرہا کہ ان کو اتنی پریشانی کیوں لاحق ہے آرمی چیف کے یہ بات کہنے سے ناظرین سٹے ویڈاس بریک کے بعد گفت کو جائے رکھتے ہیں ہمیں کوئی زیادہ شوق ہوتا ہے کہ آدھے گلاس کو ہم زیادہ اوچھالتے ہیں اور جو آدھا بھرا ہوا گلاس ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں ہاف فیلڈ اور ہاف ایمٹی والی بھی بات ہوئی یس ہاف فیلڈ ہے ہاف فیلڈ یا اس کو ہم اوپر اور لے کے جائیں ناظرین بات ہو رہی ہے ایک تو بڑی سپیسیفک جو ایسن اقبال صاحب نے کل بات کی اور پھر ڈی ج آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا لیکن ساتھ ہم جو بروڈر پکچر ہے یہاں کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو کہیں گے شوشا شروع ہو جاتا ہے کہ جی امرجنسی کی بات ہو رہی ہے اور آرٹیکل کونسٹیوشن کا یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی ٹیکنونکریکس کی گورنمنٹ بن جائے گی تو یہ جو ڈیبیٹ ہے ہمارا خیال ہے کہ یہ جو بات قیاس رائیاں ہیں ان سے بھی ہم تو کہیں گے میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے ان سے بھی ہمارا جو ایکنومک گراف ہے سٹاک ایکسچینج ہے یہ سب چیزوں پر اثر ہوتا ہے کچھ ہمیں بھی ذمہ داری سے سوال جواب کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیچوئیشن کی ہے اب میں اسے پہلے رانہ صاحب کے پاس واپس جائیں یہ سنیے گا یہ دیکھے گا کہ آرمی چیف نے سیمینار میں کیا کیا باتیں کی تھی انہوں نے یہ کہا تا سلامتی اور معیشت جڑواں ہے ہماری ترقی بڑھی لیکن کرزے بھی آسمان پر چلے گئے پھر انہوں نے کہا کہ توانائی اور انفرسٹرکچر بہتر ضرور ہوئے لیکن خسارہ بھی بڑھا ٹیکس نیٹ بڑھانے مالیاتی ڈسپرن اقتصادی پالیسیوں کے تسلسل ضروری ہیں پھر انہوں نے یہ اپنے حوالے سے کہا کہ میں ہیڈ لائنز کے بعد بزنس کی خبریں پڑھتا ہوں اور یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی معیشت کی بات ہوتی ہے روس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہتھیار کم نہ تھے لیکن کمزور معیشت کی وجہ سے ٹوٹا اور فوج نے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا کام کر دی ہے اب آپ پر ہے کہ معیشت کو بدلیں تو یہ جو باتیں ہیں آرمی چیف نے کہیں یہ کوئی انہونی باتیں نہیں کوئی انوکھی باتیں نہیں اور میں تو رانہ صاحب آپ سے خاص یہ پوچھوں گی کہ ہم نے ابھی آنے سے پہلے پروگرام میں ہم نے ریسرچ کیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی بات کرتے رہے جلکیانی بھی بات کرتے رہے معیشت پہ تو کس چیز پہ آپ کو میں اب ذاتی طور پہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کس چیز پہ پریشانی لاحق ہے آپ نے کہہ دیا کہ نیریٹیو بنا رہے ہیں جو دشمن کا نیریٹیو ہے ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے آپ ایکسپلین کیجئے ہم سمجھ کیا نہیں پا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بلکل بولنا نہیں چاہیے میں نے یہ کہا کہ ان کے بولنے کے لیے فورم ہے اور وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور وہاں آپ نے خود کہا کہ سیکٹری فیننیس نے ان کو بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے بعد اگر پھر اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ پبلیکلی ایک آرمی چیف جو ہے یا اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر جب کہتا ہے تو پھر دنیا اس کا نوٹس لیتی ہے کہ پاکستان کے فوج کے چیف نے ایکانومی کے بارے میں حکومت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اچھا ایک سیکن رانہ صاحب ایک منجی میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں انٹروی نسلے کر رہی ہوں کیونکہ میں چاری ہوں ناظرین آپ کی بات پورے طریقے سے سمجھے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ نے کہا نا کہ دنیا یہ کہے گی کہ آرمی چیف ان کا یہ اس طرح کا برطاو کرے کیا بات ہے مجھے سپیسیفک بتائیے گا کیا چیز تھی جس سے آپ کو لگا کہ لگا دنیا کو کہے سنڈی آرمی جو ہے وہ معیشت پر حکومت کی تنقید کریے کونسی ایسی بات تھی ذرا بتائیے گا دیکھیں میرے نزدیک آرمی کا ایک بڑا ڈیفائنڈ رول ہے اور اس رول کے علاوہ اگر آپ جیسے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ معیشت پر اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم چھپ نہیں کرا سکتے یا کرانا نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان کی تصویر باہر جا رہی ہے اس میں ہر کوئی اپنے اپنے رول کے اندر رہے اور اپنے اپنے ایریے کے اندر بہتری سے کام کرے جس سے پاکستان اوپر جائے ہمیں اس دسکشن میں پڑنا نہیں چاہیے ایک نیا شوشہ چھڑ گیا ہے جس کے اوپر دونوں سائٹ سے کمنٹس آ رہے ہیں اور یہ نہیں آنے چاہیے تھے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس سیمینار سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے تو میں اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو اب اگر ہو گیا ہے تو ہماری جو تصویر باہر گئی ہے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہاں پہ پہلے ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہماری فورنگ پولیسی میں ہم داخلت ہے پھر ہماری سیکیورٹی ایشیوز پہ اندر ہمارے پہ یہ الزام لگتے ہیں یہ آپ سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں اب ہماری فیننس پہ بھی آ جائے گا ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا ایک ٹرن آراؤنڈ ہوا ہے دنیا نے ہماری ریٹنگز کم کر دی ہیں ہماری بلک اس وقت دیوالیا نہیں ہوا دوہزار آٹھ میں جب ریزرب ساڑھے چھے عرب کے تھے اس وقت دیوالیا نہیں ہوا دوہزار تیرہ میں جب ریزرب ساڑھے آٹھ عرب کے تھے آج ہمارے بیس عرب کے ریزرب ہیں اور آج لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں ایک قانون ہے یہ کس نے کہا جی دیوالیا ہونے جا رہا ہے آرمی چیف نے کہا یا دی جائے اس پی آر نے کہا کسی نے کہا دیوالیا ہے میں آرمی چیف کی بات اب نہیں کر رہا میں تو انہی کی کر رہی ہوں جی میں بڑی سپیسیفک بات کری ہوں کیونکہ مقصد یہ ہے کہ کلیریٹی ہو جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ جیسے دوست کہتے ہیں بات کی تو کیا ہو گیا ہم تو کوئی بھی نہیں ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اس ملک میں فوج بات کرتی رہی ہے ڈیسیجن میکنگ ابھی سنیے گا ذرا جیسے ڈیسیجن میکنگ پہ کیا کہتے ہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا بات یہ دیکھئے کہ پوری جو ڈیبیٹ چلی ہے کہ جی ڈیسیجنز کون کر رہے ہیں اور یہ جو مثلا شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی بات کی کہ ٹیکنوکرائٹس گورنمنٹ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھیں گا یہ ڈیبیٹ چل کس طرف نکلتی ہے سنیے گا ذرا کوئی ٹیکنوکرائٹس حکومت نے پاکستان کو کبھی نہ پہلے کچھ دیا ہے نہ آگ دے سکتی ہے جمہوریت کو پاک کچھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کے بغیر ملک ترقی نہیں کرے گا جب تھی عملیت آئی ہے ملک میں ترقی نہیں ملک میں ترقی نہیں ہر چیز جو ہے وہ سیویلین سپریمیسی کے اندر ہی ہے دیسین ہوتا ہے وہ حاک میں وقت کا ہوتا ہے وہ حاک میں وقت کا ہوتا ہے رانہ صاحب بڑی کلیرلی وہ کہہ رہے ہیں جی حاک میں وقت کی دیسیجن ہوتی ہے جو دیسیجن ہوتی ہے سیویلین سپریمیسی ہے تو یعنی کہ یہ تو ایک ڈیبیٹ کھل گئی نا آپ نے جو بات کی کچھ حقائق ہیں پاکستان کی تاریخ کے اور آج کے پاکستان میں بھی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت تو نہ فوج کسی صورت بھی ماشاء اللہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حالات ایسے ہیں اور فوج بھی بہتر سمجھتی ہے سیاسی طاقتیں اپنی کمزوری کے باوجود بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ آپ پوش آور کوئی نہیں ہو سکتا تو میں پھر یہ آپ سے ریپیٹڈلی سوال کری ہوں کہ سمجھائیے گا کہ انہوں نے کوئی پالیسی تو نہیں بنا دی آرمی چیف نے ایک سیمنار ہوا اس پہ بات ہو گئی آخر ایتنی سٹی پہ بھی بات ہوتی ہے اس پہ بھی بات ہوتی ہے بلوچستان پہ بھی بات کرتے ہیں ہزار چیزوں پہ بات ہوتی ہے تو اس پہ کیوں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس میں رہ کے کام کر کوئی پالیسی تو نہیں بنائی ایک ڈسکشن تھی آرمی چیف نے سیمنار میں پارٹیسپیٹ کیا آپ کا خیال نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں اب آپ بار 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 مجھ سے جو سوال پوچھ رہی ہیں اس کا شاید اب جواب آپ میں یہی دے سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہوتا ہو گیا ہے تو اس پہ مٹی ڈالیں اس پہ مٹی ڈالیں اور آگے اس پہ نہ کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں وہ اپنا کام کریں اگر وہ پاکستان کی دفاعی ضروریات پہ بات کرتے اور چیزوں پہ کرتے ہیں ہم لوگ پاکستان کی فوج کے لیے ہر کچھ کر رہے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں تو بس اب ہو گیا میرا خیال ہے آج میڈیا نے بڑے اچھے سوال پوچھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب اچھا تھا اور یہ چیز شاید پیچھے رہ جائے گی ہم آگے چلے جائیں گے اچھا یہ بالکل پیچھے رہنی چاہیے اور ویسے انہوں نے بات سیکیورٹی کی کی تھی انہوں نے کہا تھا سیکیورٹی اور معیشت ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جنرل صاحب یہ دیکھیں نا ایک یہ پرسپیکٹیو ہے جو رانہ صاحب فرما رہے ہیں یہ ایک پرسپیکٹیو ہے کہ جی فوج وہی کرے جو اس کا کام ہے تو اس میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا جیسے میں نے بتایا سیکیورٹی کے کمپوننٹس ہیں آپ یہ ان کو علیہ دکھ کر نہیں سکتے جس طرح انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے پھر سیکیورٹی آپ کی ایکانومی سے جڑی ہوئی ہے آپ کے نیشنل ڈیسورسز سے جڑی ہوئی ہے آپ کے سو میں سو کہ اب جو جو گورننس اور لارڈ آرڈر ہے اس سے اس کا تعلق ہے بڑا اس کے بغیر آپ چیزیں کر نہیں سکتے اور پھر کراچی آپ کا ایک حب ہے اینجن ہے جہاں سے یہ سارا کرتے ہیں کسی پتپس کے تحت کیا گیا ہے کاش یہ کام حکومت کرتی ان کو کرنا چاہیئے تھا کرتی ہے حکومت مگر اس طرح کام شاید خاکان عباسی ہاں نہیں نہیں اس کی نیچولی شاید خاکان عباسی کی پرفارمنس اگر میں کمپیر کروں تو it is definitely better than what we had earlier اب چیز یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کے اوپر آپ اس ایسپیکٹ رو نہیں دیکھتے کہ چیف آف آمی سٹاف نے میسیج کیا دیا اپنے لوگوں کو جو جو economy میں participate کرتے ہیں کہ جی آپ investment کریں ہم نے کراچی کے حالات آپ کو اتنے بہتر کر کے دی ہیں اب آپ investment کریں پھر یہ کہا کہ جی آپ tax میں حصہ ڈالیں آپ نے ہماری tax ratio بڑی کم ہے آپ کیوں نہیں tax دیتے یعنی وہ چیزیں جو ان کو sensitize کرنے کے لیے کی گئیں وہ نہیں کہیں وہ اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک ملک کے مفاد میں جو کچھ بھی بات ہوئی ملک کے مفاد میں کی گئی اس کا negative aspect لینا بلکل اسی طرح جیسے ابھی میں معذرت کے ساتھ رانہ صاحب کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جس طرح ان کو cricket کی ٹیم کے push-ups پہ اتراز تھا میرا خیال ہے اسی طرح کی اتراز یہ بھی ہے حالانکہ وہ push-ups cricket ٹیم کے فائدے کے لیے تھے کہ وہ اپنے بادو مضبوط کریں اور cricket کھیلیں لیکن رانہ صاحب نے اسمبلی میں اس پہ بھی اتراز کر دیا تھا اس لیے کہ وہ فوج نے ان کو سرنی لیتی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے رانہ صاحب بدقسمتی سے بٹے میں اپنے mindset کے اور ان کو تھوڑا آپ بھی اگر push-up push-up آپ بھی شروع کر دیں تو آپ کی بھی صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی وہ اگر سے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا push-up وغیرہ کریں آپ بٹے میں اپنے mindset کے اور کوئی مسئلہ نہیں آتا اچھا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے اور ناظرین بھی جی بالکل ہم بھٹی صاحب کے پاس آئیں گے فورا ناظرین بریک کے بعد یہ باتیں تو چلیں گی اس پر کس طریقے سے میڈیا کا کیا رول بنتا ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے جہاں کہ بہت ہی کشیدگی رہی فوج میں اور سیویلینز میں تو ناظرین اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں stay with us بریک کے بعد لیکن یہ کہہ دینا کہ معیشت اگر بری بھی نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے یہ ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے جس کے پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر بڑے منفی اثرات ہو سکتے ہیں میں نے کہیں نہیں یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت جائے وہ انسٹیبل ہے یا گر گئی ہے they stand by my words ادھر بات یہ بھی ہوئی کہ کوئی فینینشل ایمرجنسی لکھانے کے ضرورت ہے and the conclusion was کہ no there are challenges but we are not that bad کہ ہم اس وقت اس پہ کام چل رہے ہیں اور آگے آئندہ بھی اچھا چلے گا welcome back ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے یہ آج کی press conference دی جی آئی ایس پیار نے کہا تھا کہ دو باتیں انہوں نے clear کی ایک انہوں نے کہا جو technocratic government کی بات ہو رہی ہے وہ افعائیں ہیں اس میں کوئی بے بنیاد چیز ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آپ نے سنا کہ financial emergency کی جب کراچی کا سیمینار ہوا اس میں بات ہوئی تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ کوئی سوال ہی نہیں financial emergency لگانے کا تو میں بھٹی صاحب آپ کے پاس آکے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دو چیزیں ایک تو یہ بتائیے گا کہ رانہ صاحب ابھی بھی قائم ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے ایسے اور آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پیار نے کہا stand by what I say as an individual also اور میں institution کو بھی represent کرتا ہوں تو کیا یہ پھر اگر اس طرح کی جو تنقید ہے رانہ صاحب کر رہے ہیں تو کیا پھر ان writing کہیں کیا کریں یہ تو ضرور فوج پھر بھی بولے گی اس پہ پھر بھی یہ کہیں گے تو کیا ہونا کیا چاہیے نصیم پچھلی بریک میں بھی مجھے آپ نے آپ کے دوسرے گست زیادہ ہے ہم سے وہ بات کرتے رہے گزارش یہ ہے کہ احسن اقبال اپنی بات سے منعرف ہو گئے اور ڈی جی آئی ایس پیار اپنی بات پر قائم ہے سچا کونہ جھوٹا کونہ اس کے لیے کافی ہیں اور میرے محترم رانا صاحب جو آپ کے گیسٹ ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ پراپر فورم نہیں تھا کل وہ جب میں آج میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کا ذکر آپ نے کیا آپ عام لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چیف کو یہ بیان نہیں دینے یہ پراپر فورم ہے یار انبلیویبل بات ہے اگر ملک کی معاشیت تباہ حالی ہو رہی ہوگی تو اس میں تو فکر مند ہونا چاہیے انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری فوج کو احساس ہے کیونکہ معاشی حالت بہتر ہوگی تو عوام کی حالت بہتر ہوگی عوام کی حاصل بہتر ہوگی تو جمہوریت بہتر ہوگی جمہوریت بہتر ہوگی تو آپ کے سکورٹی ادارے مضبوط ہوں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے دراصل میرا خیال ہے کچھ لوگ ذہنی طور پر جو دو مہم ادارے ہیں فوج اور عدلیہ اس نے اپنے آپ کو غیر جانب دل کر لیا ہے وہ پارٹی نہیں بڑھ رہے انہیں دکھ ہے کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں مارشال اللہ کیوں نہیں رہا ہم اتنی غلطی ہیں کر رہے ہیں ہم نے جب یہ آئے تھے کرزہ کتنا تھا اس وقت کتنا ہے آپ کی ایکسپورٹ کتنی تھی اس وقت کتنی ہے آپ کے کتنے انڈسٹری جیونیور بند ہیں یہ دیکھ لیں کیا کس طرح ہو سکتا ہے اگر آپ فوج دلدر آئے گا تو فوج آ سکتی آنے بھی چاہیے اس کا فرض آتی ہے آپ کا سراب آئے تو فوج بلا لیتے ہیں کراچی میں بارش آئے تو فوج بلا لیتے ہیں وہ باقی سارے دارے سوئے ہوئے ہیں انہیں خو میں پھیک رہے ہیں کسی کمہ میں پھیک رہے ہیں تو اگر اس نے موشی کہہ دیا اگر آپ مجھے کہتی ہے ہارش تمہارے پروگرم میں یہ بہتری کریں آپ تو آپ تو میری ویلوی شروع ہوئی نا مجھے تو آپ کی تعریف کرنی چاہیے لیکن وہ تو سپریم کو پوچھ رہے ہیں اگر کوئی بات بھی کرے گا وہ مہی بے وطن ہے اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو خیر بات یہ بھٹی ساتھ میرا بینگ ہے پاکستانی حق کیا کہ میرے ملک کی معاشی حالت تباہ ہو رہی ہے کیوں کہ جب معاشی حالت نسیح میں تباہ ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی تو نائنٹی فائی پرسنٹ غریب غربت کی چکی میں پیسے گا اور چند لوٹے رہے جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوٹ رہے ہیں ان کو مہنگائی سے نہیں فرق پڑتا معاشی بدحالی سے غریب اچھا یہ بتائیں بھٹی صاحب میرا خیال ہے اس میں ان کو اپریسیشن دیری چاہیے اچھا آخری سوال بھٹی صاحب بڑی جلدی پروگرم کا ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ ہمارے کچھ کالیگز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی امرجنسی لگ جائے یا پھر یہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بن جائے یہ تو بات صحیح نہیں ہے یہ تو غیر ذمہ دارانہ ہم بھی چیز کرتے ہیں کرنا تو نہیں چاہیے ہم نے تو کہنا چاہیے جمہوریت میں جو لوگ ہیں ان کے اور سوال جائے ہی غیر ذمہ دار